ایل ایسی پر وار زون سب سے نئی تصویریں آئیں ہیں چوبیس گھنٹے ہمارے لڑاکوں ویمان سرحد کے چپے چپے پر نظر بنائے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ڈیفنس ایڈٹر منیش پرساد لڈاک میں ہیں جہاں سب سے زیادہ ید کا خطرہ منڈ رہا ہے منیش پرساد نے لڈاک کی فوروڈ اے بیس سے کچھ سوپر ایکسلوسف تصویریں اور رپورٹ پھیجی ہیں کیسے اندوستان کی سینہ اور وائیو سینہ دن اور رات چوبیس گھنٹے انٹیگریٹڈ آپریشن چلا رہے ہیں یہ بھارتی وائیو سینہ کے میک ٹوئنٹی نائن اپگریڈڈ ہیں چائنیز پی اے لے کی ائر فورس کے ہوتان گارگنسہ شگاہ سے کازگر ائر بیس کے جے ٹوئنٹی اور جو بومبرز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی تیاری کے ساتھ اس سمیں کومبیٹ ائر پیٹرول کرتے ہوئے یہ میک ٹوئنٹ اپنے پورے ویپن سسٹم کے ساتھ چاروں طرف ایسٹن لڈاک کے اس لائن آف ایکچول کنٹرول کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں یہ ملٹی رول فائٹر اے کرافٹ ہے اور ٹو پوائنٹ ٹو فائی میک کی سپیڈ کے ساتھ یہ بلیک آرچز اور ٹرائیڈنٹ اپنے اس پورے آکاش کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں انڈیا ٹی وی کو ملی جانکاری کے مطابق چائنیز پی اے لے کے ہوتان ائر بیس کی دوری یہاں سے محض چار سو پچاس کلومیٹر سے بھی کم کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چائنیز پی اے لے کی ائر فورس کے ہر ایک ایریل تھرٹ کو انگیج کرنے کے لیے اس سمیں بھارتی وائیو سینا کی یہ تیاری ہے چاروں طرف آکاش میں اس سمیں کومبیٹ ائر پیٹرول کرتے ہوئے بھارتی وائیو سینا کے میک ٹوائنڈی نائن اپگریڈڈ سو تھرٹی سو تھرٹی وید برہم موز اس کے علاوہ تیجس مراج اور جیگوارز فائٹر ائرکرافٹس کو یہاں پر تینات کیا ہے ایک بار پھر سے اس رنوے پر میک ٹوائنڈی نائن اپگریڈڈ تیار ہو چکا ہے دراصل اس ایریہ کو ڈومینیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ چائنیز پی ایلے لگاتار رنیتک طور پر یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ اس ایریہ کو ڈومینیٹ کر سکے لیکن بھارتی وائیو سینا نے پوری طرح سے انہیں بیک فوٹ پر رکھا ہے ٹھیک سامنے میک ٹوائنڈی آئن اپگریڈڈ ہے ائر چیف مارشل آرکی از بھضوریہ نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ بھارتی وائیو سینا ٹو فرنٹ وار کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اسی لیے یہاں پر رہ کر چاہے سکار یا پھر چائنیز پی ایلے کی ائر بیس ان سبھی کو پوری طرح سے کاؤنٹر کرنے کی شمتہ والا یہ فائٹر ائر کرافت اور بھارتی وائیو سینا کے فائٹر سکوڈرنز تطپر اور تیار ہیں اور یہ اپنے موٹو تسزہ سکائے ویڈا گلوری کے ساتھ اس سمیں اس پورے لائن آف ایکچول کنٹرول کی کامبیٹ ائر پیٹرول کے ساتھ مونٹرنگ کر رہے ہیں تاکہ چائنیز پی ایلے اگر کہیں سے بھی کوئی ایریل تھریٹ پر انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محض آٹھ سے دس منٹ کے سکرمبل ٹائم پر چائنیز پی ایلے کی ائر فورس کو پوری طرح سے دواب کے ساتھ بیک فٹ پر رکھنے کے لیے بھارتی وائیو سینا کے یہ ائر واریرز تطپر اور تیار ہیں ایلے سی پر اسپک ٹیمپریچر مائنس ٹین سے مائنس ٹوینٹی ڈگری تک ہے اور ایسے موسم میں فورڈ لوکیشنز پر ملٹری ایکوپمنٹ اور رسط بھیجنے کے لیے سب سے مفید ہے چینوک ہیلیکاپٹر امریکہ سے خریدہ گیا چینوک دنیا کا سب سے آدھونک ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر ہے جو دس ٹن تک وزن اٹھا سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چینوک لدھاک کی اوچی پہاڑیوں میں بیس ہزار فٹ تک یوں جائے پر آپریٹ کر سکتا ہے یہ بھارتی وائیو سینہ کا چینوک ہیلیکاپٹر ہے اسے فیدہ ویٹ کہا جاتا ہے پچیس مارچ دوہزار انیس کو بھارتی وائیو سینہ میں انڈک کیا گیا لوڈ کیرنگ کیپسٹی دستن ہے یہ آسانی سے ایم ٹیپل سیون ہیلٹرالائٹ ہوویٹزر توپو کو اس جگہ سے لائن آف ایکچول کنٹرول تک لے گیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چینوک کے اندر تیس جوان اپنے پورے بیٹل لوڈ کے ساتھ آسانی سے ٹروپ مومنٹ کے لیے یہ گیم چینجر ہیلیکاپٹر ہے اور اپنی اسی کیپبلیٹی کی وجہ سے چینوک کو دراصل یہاں پر لدھاک کے ریزن پر فورورڈ بیس پر دیپلائی کیا گیا ہے تاکہ چینوک ہیلیکاپٹر اپنے ساتھ آٹلری گنز جس میں 105 ایم ایم گن شامل ہے ان کو اس کے علاوہ جو سامان ہے ٹروپ مومنٹ ہے اس کو آسانی سے لائن آف ایکچول کنٹرول کے لدھاک کے علاقے میں لے جا سکے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فردہ ویٹ سکوارڈرن کے چینوک ہیلیکاپٹر اس سمیں لائن آف ایکچول کنٹرول تک لوجسٹک، رسر، آرمز ایمیونیشنز پہنچانے میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں اسی لئے انڈیا ٹی وی آپ کو فورڈ بیس سے دکھا رہا ہے چینوک ہیلیکاپٹر جو کی اپنی ہیوی لفٹ کیپیبیلٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں بھارتیہ وائیوسینا فورڈ بیسس پر جہاں چینوک ہیلیکاپٹر اس کے علاوہ می سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر اور یہی نیبل کی ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے ذریعے لگاتا فورڈ لائن پر رسد پہنچا رہی ہے بھارتی وائیوسینا کے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ جس میں سی سی سیونٹین سی ون تھرٹی جے اور این تھرٹی ٹو اس سمیں لائن اف ایکچول کنٹرول تک لوجسٹکس، آمز ایمیونیشنز پہنچانے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں فورڈ ائر بیس تک دیش کے الگ الگ ائر بیس سے سامان اور لوجسٹک لے کر یہاں پہنچنا اور پھر اس کے بعد اس کو فورڈ لائن تک پہنچانے کے لیے بھارتی وائیوسینا دن اور رات آپریشنز کر رہی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سمیں بھارتی وائیوسینا کے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول میں ہیں ویدر میں بدلاو ہو چکا ہے تاپمان اس سمیں مائنس دس ڈگری پہنچ چکا ہے لیکن اوچھی چوٹیوں پر جہاں پر بھارتی سینہ اس سمیں چوبیس فیچرز کو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہاں پر تاپمان قریباً مائنس بیس سے مائنس تیس تک ہے اسی لیے کہیں سے بھی کسی بھی سامان کی کمی نہ پڑے اس کو دیکھتے ہوئے اس فورورڈ ائر بیس پر لگاتار سوٹیز کی جا رہی ہیں تاکہ جو پورا ایکیپمنٹ ویپن سسٹم اور رسد ہے وہ جوانوں کو کم نہ پڑے سی بی آئی کی ٹیم ہاتھ رس پہنچی ہے بڑی خبر پر ڈیٹیل تھوڑی دیر میں